تو ہیلو اینی می لورز تو فائنلی آج ہم ایکسپلین کریں گے ٹوکیو ریونجرز کے اپیسوڈ فائیو تو بینہ ٹائم ویسٹ کرے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چین میں ہمیں دکھاتے ہیں جس لائبریری میں تاکیمیچی کام کرتا تھا وہاں سے اسے نکال دیا گیا کیونکہ وہ دو ہفتے سے گائب تھا اور تاکیمیچی کو یاد آتا ہے کہ اگر وہ پاسٹ میں دو ہفتے رہے گا تو پریزنٹ میں بھی وہ دو ہفتے گائے بھی رہے گا تاکیمیچی ناوٹو کو کہتا ہے کہ کیسا رہے گا اگر میں پاسٹ میں جا کر ہناتا کو بتا دوں کیوں فیوچر میں مرنے والی تو ناوٹو کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی بیوکوفی ہوگی کہ آپ آسان راستہ چننا چاہتے ہیں تو تاکیمیچی کہتا ہے کہ نہیں میں کوئی آسان راستہ چننے کی کوشش نہیں کر رہا میں تو بس تو ناوٹو کہتا ہے کہ اگر آپ جا کر ہناتا کو ایسا بتاؤگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ پسند کرنے لگے ناوٹو بتاتا ہے کہ آکو نے ایک آخری راستہ تھا مائیکی سے ملنے کا لیکن اب وہ مر گیا تو ہم اس سے نہیں مل سکتے اور یہاں تاکیمیچی بتاتا ہے کہ اگر ڈریکن زندہ ہوتا تو مائیکی نہیں بدلتا اور ٹومن نہیں بدلتی تو ناوٹو کہتا ہے کہ ہمارے پاس بس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو پاسٹ میں جا کر پھر سے ٹومن کو بدلنے سے روکنا ہوگا ناوٹو بتاتا ہے کہ تھرڈ 2005 کو ٹوکیو کے شیبویا میں مساشی شیرین کے پارکنگ لوٹ میں پچاس بائیک میمبر کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی اور اس بیچ میں ایک لڑکے کے پیٹ میں چاکو گوپا گیا جس میں سے پتا چلتا ہے کہ مائیکی اور ڈریکن کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی اور اس چکر میں ڈریکن مارا گیا تاکیمیچی ناوٹو کو کہتا ہے کہ مائیکی اور ڈریکن آپس میں نہیں لڑ سکتے کیونکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے اور جب وہ ڈیٹ دیکھتا ہے تھرڈ اگسٹ ابھی دو ہفتے بعد ہے اور تھرڈ اگسٹ کے دن ہی ڈریکن مارا گیا تھا اور تاکیمیچی سوچتا ہے کہ وہ اگر یہاں سے ٹائم ٹرائیول کرے گا تو وہ آج دو ہفتے پہلے پہنچ جائے گا ناوٹو کہتا ہے کہ آج 19 جولائی ہے اور تھرڈ اگسٹ کے لیے ہمارے پاس ابھی دو ہفتے ہیں اور آپ پاسٹ میں جا کر چاہے تو ڈریکن کو مرنے سے بچا سکتے ہیں اور وہ بتاتا بھی ہے یہاں پہ کہ مائکی اس لیے بدلا کیونکہ ڈریکن مارا گیا آپ کو نسلی سوچائیڈ کر لیتا کیونکہ اسے کساکی کا ڈر تھا اور ہناتا اس لیے ماری گئی کیونکہ ٹوکیو مانجی گینگ ایویل ہو گئی تھی ناوٹو کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس بس ایک ہی مشہن ہے کہ آپ کو پاسٹ میں جا کر ڈریکن کو مرنے سے بچانا ہوگا اور جس چکر میں ٹوکیو مانجی گینگ ایویل نہیں بنے گی اور مائکی نہیں بدلے گا اور اس کی بہن بھی نہیں ماری جائے گی جب تاکیمیچی ٹائم ٹرائیول کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک الگی جگہ پر پاتا ہے اور وہ دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور اس کا چہرہ بہت لال ہو جاتا ہے اور جب یہاں پر کول آتی ہے جب وہ لڑکی کول اٹھانے جاتی ہے تو تاکیمیچی وہاں سے بھاگ جاتا ہے تاکیمیچی یہاں پر رکھ کر یہی کہتا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس بارے میں ہناتا کو پتا نہ چلے اور ہناتا یہی پر پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کس بارے میں پتا نہ چلے تو تاکیمیچی یہاں ڈر جاتا ہے کہ بھائی اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ کو پتا نہ چلیا ہو ہناتا کو سب پتا نہ چلیا ہو اور جب وہ ہناتا کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو ہناتا کہتی ہے تم کس بارے میں بات کر رہے ہو تب تاکہ میچی کو یہاں پر ہنٹ ملتی ہے کہ ہناتا کو اب اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور ہناتا اسے بتاتی ہے کہ تم پچھلے دو ہفتے سے بہت عجیب برتاف کر رہے ہو تم مجھے اگنور کر رہے ہو اور تاکہ میچی یہاں یہی سوچتا ہے کہ ہاں میں جب دو ہفتے پہلے لوٹا تھا تو میں نہیں جانتا یہاں پر ہوا کیا تھا تاکہ میچی کو یہاں پر ڈریکن کی کول آتی ہے اور ڈریکن کہتا ہے کہ مساسی شیرین کی طرف آجاؤ ہم سارے وہاں پر اکٹا ہو رہے ہیں اور یہاں پر تاکہ میچی جانے کے لئے کہتا ہے تو ہناتا کہتی ہے کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ چلنا ہے اور یہاں پر وہ ہناتا کے بھی ساتھ چلا جاتا ہے تاکہ میچی اور ہناتا یہاں پر اکیلے ووک کرتے ہیں اور ہناتا پوچھتی کہ تمہیں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا لگتی ہے تو تاکہ میچی یہاں سوچ میں پڑ جاتا ہے اور ہناتا کہتی ہے کہ میرے لئے سب سے ضروری تم ہو کہ ہم دونوں ساتھ میں ایسے چل کر اکیلے ووک کرتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہ اور ہم بے وکوف بھری باتیں کرتے ہیں بھائی مطلب یار ایسی گل فرنٹ کس کو نہیں چیئے جب تاکہ میچی اور ہناتا مساسی شیرین آ جاتے ہیں تو یہاں پر بہت ساری بائکس آتی ہے اور یہاں پر یہ بندے آ کر کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو تاکہ میچی کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر بلائے گیا اور یہاں پر ایک بندہ کہتا ہے کہ تمہارے جیسے نکم میں کو ٹومن کی میٹنگ میں یہاں پر کون بلائے گا یہاں پر ایک بندہ تاکہ میچی سے پوچھتا ہے کیا تم تاکہ میچی ہو تو تاکہ میچی کہتا ہے ہاں اور وہ بندہ اور کوئی نہیں ٹوکیو مان جی گینگ کے سیکنڈ ڈیویزن کا کیپٹن مچ سویا تاکاشی ہوتا ہے اور وہ یہاں پر ان دونوں سے آ کر کہتا ہے کہ تم دونوں کیوں فال تو میں کمانڈر کے مہمان کو در آ رہے ہو اور یہاں پر یہ دونوں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے سوری مائی کی تاکی مچی سے کہتا ہے اچانک سے بلانے کے لیے سوری تو دریکن یہاں پر کہتا ہے کہ تم اپنی گل فرینڈ کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو تو یہاں پر ڈریکن ہناتا سے آ کر اس دن کے لیے مافی مانگتا ہے اور وہ یہاں پر ایک ایما نام کی لڑکی کو بلاتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ تاکی مچی کی گل فرینڈ ہے تو دھیان رکھنا اس کا اور جس لڑکی کو بلاتا ہے وہ اور کوئی نہیں وئی ہوتی ہے جس کے ساتھ تاکی مچی جب ٹرائیول کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور تاکی مچی کو دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے یہ در پوک لڑکے اور جسے دیکھ کر تاکی مچی بھی ڈر جاتا ہے ہناتا پوچھتی ہے تو میں ڈرپوک لڑکا کیوں بلاری اور ڈریکن پوچھتا ہے کہ کیا تم اینما کو پہلے سے جانتے ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم مجھے میری ہنڈر ویر تک لانے کے لیے کامیاب رہتے اور یہاں پر تاکی مچی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہناتا اور ہناتا کو بھائی آور بہت غصہ آتا ہے اور وہ یہاں پر تاکی مچی کو کوٹ دیتی ہے ایما تاکی مچی کو کہتی ہے کہ مجھے تم میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اور یہ سب میں نے تیزی سے بڑھنے کے لیے کرا اور میں اسے جلانے کے لیے کرنا چاہتی تھی پر اسے تو بس مائکی فائٹ اور گینگ کے فکر رہتی ہے اور یہاں تاکی مچی سمجھ جاتا ہے کہ وہ ڈریکن کو پسند کرتی ہے اور یہ ڈریکن کی ہی بات کر رہی ہے یہاں ان کی میٹنگ شروع جاتی ہے اور مائکی کہتا ہے کہ می بی ایس اگر ہمارے خلاف ہوئیں گے تو جلدی ہماری ان سے لڑائی ہوئی گی اور یہاں پر تاکی مچی کو کوئی آگر پیچھ سے دھکا دیتا ہے لات مارتا ہے اور وہ بندے اور کوئی نہیں تھرڈ ڈیویجن کے کیپٹن پی آن اور پاچین ہوتے ہیں اور یہاں پر ڈریکن ان سے کہتا ہے کہ اس سے مت لڑو اور یہاں پر ڈریکن کہتا ہے کہ اگر ان دونوں سے لڑائی مت کرنا کیونکہ ان دونوں کے دوست کی ہی می بی اس گینگ سے لڑائی ہوئی ہے مچسو یا تاکی مجی کو بتاتا ہے کہ پاچین کے دوست کا می بی اس کے لیڈر اوسانائی سے لڑائی ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے پاچین کے دوست کو بہت مارا تھا اور اسی کے سامنے اس کی گل فرینڈ کا ریپ کر دیا تھا اور اسی چکر میں اس کے سیبلنگز اور اس کے پیرنس کو بیچ میں لٹکایا گیا تھا می بی اسی اسی طریقے سے گند مچاتی رہتی ہے اور وہ ٹومن سے دو جنریشن اوپر ہے اور وہ سنجو کی چلاتی ہے ٹومن ٹوکیو چلاتی ہے اور سنجو کی اور ٹوکیو الگ الگ علاقے ہیں اور یہاں پر مچسو یہ بتاتا ہے کہ ٹومن ابھی نئی نئی گینگ بنی ہے مائکی پاچین سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو تو پاچین یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے بہت گصہ آرہا ہے لیکن میں اس چکر میں تم سب کو مصیبت میں ڈال دوں گا مائکی تو یہاں پر مائکی کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا میں نے پوچھا کیا تم لڑنا چاہتے ہو یا نہیں تو یہاں پر پاچین کہتا ہے کہ میں ان سے لڑنا جاتا ہوں اور انہیں کو چلنا چاہتا ہوں اور یہاں پر مائکی سب سے پوچھتا ہے کہ کیا کسی کو کوئی دکت ہے کیا کوئی ڈر رہا ہے تو وہ ابھی جا سکتا ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ڈرتا اور مائکی کہتا ہے دیکھو یہاں پر کوئی بھی نہیں ڈر رہا اور یہاں پر مائکی کہتا ہے کہ ہم سارے میں بھی اس سے لڑنے والے ہیں اور انہیں ختم کرنے والے ہیں تھرڈ اگسٹ کو ہی لڑائی ہوئی گی اور جب یہاں سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو تاکہ میچہ یاد کرتا ہے کہ تھرڈ اگسٹ کو ہی ڈریکن مارا جائے گا اور اس چکر میں وہ یہاں پر اپنے روم میں یہ سوچتا ہے کہ اسے ڈریکن کا باڈی گارڈ بننا چاہیے جب تاکہ میچہ ڈریکن سے کہتا ہے کہ میں تمہارا باڈی گارڈ بننا چاہتا ہوں تو ڈریکن کہتا ہے کہ مجھے کسی بوڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے بھلا کوئی مجھے کیوں پریشان کرے گا اور یہاں پر وہ ڈریکن کا پیچھا کر لیتا ہے اور یہاں پر وہ ڈریکن اور مائیکی کو سٹوک کرتا ہے اور یہاں پر ڈریکن اور مائیکی جب ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے تو مائیکی کھانا نہیں کھاتا کیونکہ اس کھانے میں فلیگ نہیں ہوتا یہاں پر ڈریکن مائیکی کو فلیگ دیتا ہے کھانے کے اندر اور جب وہ کھانا کھا کر سو جاتا ہے تو یہاں پر مائیکی کو اٹھا کر ایک ہسپیٹل میں لے آتا ہے اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر کسی سے ملنے آیا اور یہاں پر بھی تاکی مچھی مائیکی اور ڈریکن کو سٹوک کرتا ہے جہاں پر مائیکی اور ڈریکن آتے ہیں وہاں پر پاچین کے دوست کی گل فرینڈ ہوتی ہے اور یہاں پر ڈریکن اسے دیکھ کر بہت افسوس کرتا ہے اور یہاں پر اس لڑکی کے پیرنٹس آ کر مائکی اور ڈریکن کو بہت ڈاٹتے ہیں اور کہتے کہ تم لوگوں کی وجہ سے آج میری بیٹی کومہ میں اور تم لوگوں کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے تو یہاں پر ڈریکن جھک کر سوری بولتا ہے اور یہاں مائکی سننا نہیں چاہتا اور وہ گصہ کرتا ہے جب وہ اسے مارنے جاتا ہے تو یہاں پر ڈریکن مائکی کو پکڑ کے بھی جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سے معافی مانگو اور یہاں پر ڈریکن مائکی کو گصہ آتا ہے اور یہاں پر یہ انکل کہتے ہیں کہ آخر میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جس کی وجہ سے میری بیٹی کو اتنی بری شدہ ملی تم لوگوں کی آپشی لڑائی کی وجہ سے میری بیٹی کا یہ حال ہے آخر اس کا کیا قصود تھا اور یہاں پر یہ انکل انہیں کہتے ہیں کہ پلیز ہمیں اپنی شکل مت دکھانا دوبارہ اور یہاں سے چلے جاؤ اور یہ انکل یہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر ڈریکن کہتا ہے کہ ہماری گینگ میں جتنے بھی لوگیں ان سب کے اپنے پریوار اور خاص لوگیں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لڑائی کے بیچ میں وہ لوگ آئیں اور یہاں پر مائکی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں مجھے معاف کرنا ڈریکن اور یہاں پر ڈریکن کہتا ہے کہ ہم بہت ہی جلدی میبی اس سے لڑنے والے ہیں اور ہم انہیں ختم کر دیں گے اور یہاں تاکی مجھے سمجھ جاتا ہے فرنڈز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبانا تب تک کے لئے میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بائے